اسلام علیکم ویورز میں یوٹیوب جینل امید کرتا ہوں سب خیریہ سوں گے آج کی ہماری انفورمیشن ایموڈیم 2 ایم جی کیپسل کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس کیپسل کے فائدے استعمالات اور سائیڈ ڈیفیکٹس کے بارے میں ساب سے پہلے ہم اس کیپسل کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کمپوزیشن اس کی لوپرامائیڈ ہے اس کیپسل کا جینلی کام ہے ڈائیڈیا کو روکنا اور ختم کرنا اس کا کام ہے اب تفصیل سے جانتے ہیں ایموڈیم کیپسل کے فائدے اور اس کیپسل کو ہم کن کن صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں ایموڈیم کیپسل ڈائیڈیا کے لیے مفید ہے اور ڈائیڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور ڈائیڈیا کو بڑھنے سے روکتا ہے ڈائیڈیا کب ہوتا ہے جب انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور انتہائی شدید کنڈیشن میں بدعزمی بار بار پانی کی طرح موشن آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایموڈیم کیپسل کا استعمال کرنا نہایت مفید ہے اور بہترین ہے اور اس کے علاوہ کھون والا ڈائیڈیا میں استعمال نہ کریں پانی والے میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ دست جس میں کھون آتا ہو اس دوران اس کیپسل کا استعمال نہ کریں اگر پانی والے دست ہو جن میں پانی کا زیادہ ضائع ہونا اس کے لیے بہترین کیپسل ہے اگر تیز بخار ہو اور پیٹ کھراب ہو تو بھی یہ کیپسل استعمال نہ کریں تو یہ تھے اس کیپسل کے فائدے اب جانتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ سکسٹین ایم جی یعنی آٹھ کیپسل استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی صبح و شام اس سے زیادہ نہیں یہ تھے اس کیپسل کے استعمالات اب بات کرتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں دودھ پلاتی ماہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا اثر بچے کو دودھ میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں اس کے علاوہ حاملہ خواتین اس کا استعمال نہ کریں اور گردوں کے مریض استعمال نہ کریں اس کے علاوہ لیور کے مریض بھی استعمال نہ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک وہ آسانی پہنچ چکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی